سلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایشوپین ٹائم مزور میں آپ کا میزوان تانتر فازل ہم اس وقت موجود ہیں جنوبی کشمیر کے زلہ ایشوپیا کے زینب اور حیدرگن علاقے میں جہاں آپ یہ روڑ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے باہر میں جو ہے پہلے بھی دو تین دن پہلے اس کے بارے ہم نے ایک سٹیوری چلائی تھی جو کیا ایمیسٹریشن کی نوٹس میں آئی اور اس کے باید جو ہے پہلے کام ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب ہم یہاں پر لوکل سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ یہاں پر اپشالز بھی ہے آرینڈ بی دپارٹمنٹ کے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتی ہے ان کا کیا کہنا ہوگا اس کے بارے میں السلام علیکم سر وضبط اللہ آپ نے ہمیں بتائیے کہ یہاں پر جو زلے شوپیاں کا ایک آیا ہے جو زینبرا کا نازی کی اس کو ہم ہائیدرگون بھی بولتے ہیں یہاں پر جو آج آپ نے ڈریوٹ چلائی ہے آپ ہمیں بلتا ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ جو ہے یہ زینبرا سے لے کے ہائیدرگون اور خنجپورا والی سکیم یہ ہماری لینگوشنگ سکیم ہے جس میں ہماری ٹوٹل ایٹین کلومیٹر سے اس پر چار روڑاتے ہیں یہاں پر جو ہائیدرگون والا یہ جو ایڈیا تھا اس میں ہم نے تقریباً تین کلومیٹر کاروری کام وائیڈی نے کمپلیٹ کی تھی لیکن اس میں یہ آدھا کلومیٹر چار سو سے پانچ سو میٹر ہی آتے تھے یہ حیبیٹیشن میں تھا اس میں بہت سارے والنگز بھی تھی دیوار بھی تھے کچھ مکان بھی تھے باثروم وغیرہ تھے تو یہاں پر ٹوٹل بارہ فٹ کی ویڈیت تھی تو ہم نے پسٹے دنوں ڈی سی صاحب نے یہ سارے لوگ ڈی سی صاحب کے بعد چلے گئے تھے ڈی سی صاحب نے پھر کرکے کہ آپ ایک کام کرکے آپ مہا پہ چلے جائیں لوگ اسے مشورہ کرکے اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو بھی سمجھ آیا تو ان لوگ نے بھی بہت زیادہ ہماری یہاں پر کوپریشن دی اور خود والنٹرلی ان لوگ نے سارے جتنے بھی دیوار تھے اس میں یا والنگ تھے کسی کا کسی کا باثروم آتا تھا اس میں یا کسی کا اندو یہاں پہ مکان بھی کسی کا جو تھا وہ انہوں نے خود گرایا تو اٹھارہ فوڈ کا ہماری اس میں میکنم کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ویدن ٹو منتھ ہم اس کا یہ جو پورا یہ روڈ جو ہے زینپورا سے لے کے ہیدر گونڈ خوشپورا یہ میکنمیزیشن ہو جائے گی اس میں کتنا ٹائم لے گے گا سارے اس میں اس میں انشاءاللہ وان منتھ ویدن وان منتھ ہی کمٹی ہو جائے ہمارے ایکچولی میں نے کہا رہا یہ ٹوٹل اٹھارہ کلومیٹر کی سکیم ہے ہماری لینگوشنگ سکیم اس وقت ہم زینپورا سے شرمال والا روڈ ہے تین کلومیٹر وہ بھی اسی سکیم کہنا رہے اس پر اس وقت میکنمیزیشن چاہتا ہے سر ڈرینیج سسٹم کا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا خیال ہے سر یہاں پہ تو ڈرینیج پہلے ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سب سے پہلے میکنمیزیشن ہو جائے کیونکہ اس کے میکنمیزیشن کے لیے یہاں پہ لیمیٹیڈ سیزن ہے صرف دو مینے ہیں اس کے بعد جہاں آہاں اس جورنگ میکنمیزیشن بھی اگر ہمیں لگے کہ یہاں پہ کہیں پہ بھی میکنمیزیشن پہلے بھی ڈرینیج ضرور ہے وہاں پہ ہم بنائیں گے اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ لیسٹ وہاں پہ ضرور تھے تو وہ میکنمیزیشن کی بات بنائیں تو میں ایڈمیسٹریشن کو یہ مشین دینا چاہتا ہوں کہ یہاں والنٹری لوگ بلکل تیار ہوئے ہیں اس بات کے لیے جو آپ بھی سن رہے تھے جو کہ بات ذکر کی ہے نسار صاحب نے جو کہ ہمارا ایڈا بلی ہے تو ان سے بھی ہم نے بہت بار رائبتہ کیا ہے اور انہوں نے بلکل ہمیں تعاون دیا ہے اور ہمیں بلکل اس ڈیوارڈمنٹ سے ہر کسی ڈیوارڈمنٹ سے موجبانہ گزارش ہے جتنے ہمارے طرف سے ہو سکے ہیں ہم نے وہ بلکل کیا ہے انہوں نے خود موقع پر یہ دیکھا ہے کہ جہاں کئی باتھروم تھا جہاں کئی حالانکہ میں بات کروں گا کہ اگر ہمیں یہاں ایک جامعہ مجد بنی ہوئی ہے ہم نے اس کے بارے میں بھی بلکل سارے اوقاف والے لائے ہیں جہاں اس کی ایک ایک فٹ کی زیادہ ویلوی رہتی ہے لیکن ہم نے اس کو بھی گھرانے کی کوشک ہے اور گھرا دیا اس کا وہ دیوار جو اس کی دھکان ہے اور بلکل تاون دیا ہے پورے گاؤں نے اب ہماری ایڈمیسٹریشن سے یہ گزارش ہے خاص کر آر این بی سے کہ جتنی جلدی ہو سکے کہ مہربانی کر کے میں ان سے یہ گزارش موجبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے اس روڑ میں جلدی کریں کیونکہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی دکت نہ ہو پاک مہربانی وہ ان کی ہوگی اکثر جگہوں پر ملک پرابنی آتی ہے ملک گھر والوں کے وجہ سے نہیں ایسی کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے گاؤں میں اگر ہم دیکھیں گے باقی علاقوں میں جتنی ہمارے گاؤں والوں نے کوشش کی ہے اس کے لئے میں سرانہ کرتا ہوں اپنے گاؤں کیونکہ ایسی بات بلکل یہ نامن کنسی لگ رہی تھی حالانکہ ہر کسی ڈپارٹمنٹ کو یہ نامن کن لگ رہا تھا ورنہ انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا 18 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے خالی اس میں یہ 2-3 کلومیٹر بچے ہیں یہ اسی وجہ سے بچے ہیں کہ جب تک لوگوں کا ضمیر نہ جاگے اور ان کی بھی کوشش رہی ہے اس میں بلکل انہوں نے تعاون دیا ہے خاص کا ڈی سی صاحب نے بھی کیا ہے ہم اس کے پاس بھی چلے گئے ہیں اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے اب والنٹیری اس میں تیار ہو جائیے اور اس کام کے لئے باقی آپ چھوڑیے ایک مہینے میں آپ کو آپ کا رون مل جائے گا بلکل تیار کر کے ہم دیں گے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے لوگوں کی طرف کہی سے کوئی دکت نہیں تو اس کے بعد بھی ہم اس چینل کے بھی شکر گزار ہیں جو کہ کشمیر دا کشمیریت اور اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں کشمیریت چینل آ رہی تھی یہاں بہت سارے چنلوں نے اس روڑ میں بلکل ہمارا تعاون دیا ہے اور ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں جیس بار ہم نے ان کو بلائے ہیں وہ یہاں پہ آئے یا اگر ہم نے نہیں بلائے وہ خود وہ خود آئے اور اس پروجیکٹ کو ہائلائٹ کیا ہے جب تک یہ ایڈمیسٹریشن تک پہنچا ہے ان چینلوں کا ہم بلکل بہت شکر گزار ہیں اس گاؤں میں یہ ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے ان کا بہت تعاون رہا ہے ان کے ہم بلکل شکر گزار ہیں اس میں دو تین چینلے ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں ان کے ہم بلکل شکر گزار ہیں اور لاشٹ میں سے کیا دینا چاہتے ہیں اس گاؤں کے لوگوں کو بس لاشٹ میں گاؤں کو یہ مسیج دینا چاہتا ہوں